اسلام علیکم ویورس میں ہوں محمد حسین ہوم گارڈننگ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر اس سے ہوں گے اور خوب اچھے چھے کام ہیں خوب اچھے سے بیزی ہوں گے تو فرنڈز کافی ٹائم کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں اور کافی زندگی مصروف تھی وقت ہی نہیں مل رہا تھا فرنڈز یہ معاملات زندگی آپ کو پتہ ہے کافی ٹف ہوتی ہے اور خاص طرح کے شاری شدہ لائف بندے کی کافی زیادہ ٹف ہوتی ہے بچوں کو دیکھنا اور اور بھی معاملات ہوتے ہیں تو ایک آفت بھی ہمارے سر پر چل رہی ہے مسلسل کیلیں اسے آفت ہم نے خود بنایا ہے ریننگ سیزن ہے نیچرل ہوتا ہے قدرت کی طرف سے ہوتا ہے رحمت ہی ہوتی ہے لیکن ہماری کچھ ناہل کیلیں اسے حقبران یا ایسی معاملات ہوتے ہیں جو توجہ نہیں دیتے تو اس وعیٰ سے یہ معاملات ہوتے ہیں اور کراچی شہر میں تو خیر اتنا خاص کوئی نقصان نہیں ہوا جتنا ہمارے یہاں انٹیریل سن پنجاب اور مزید یہ خیبر بکتن خوالی سائٹ پر اور وہاں پر بھی پاری سلسلہ ہے تو وہاں پر بھی بارش کی وجہ سے کافی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور اسی معاملات میں ہم کچھ فلائی کاموں میں لگے ہوئے تھے تو اس وعیٰ سے میں اپنے گارڈنگ کو اور اپنے یوٹیوب چینل کو ٹائم نہیں دسا گا فرینڈز تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے پودے میرے مرے مرشا چکے تھے یہاں پر بھی یہ سارا نازو بھرا پڑا ہوا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کوئی ٹوننگ نہیں ہوئی پودوں کی کوئی کیئر نہیں ہوئی پانی کوئی دے لے تو ان کی گھنیمت نہ دے تو اپنے حال پر چل رہے تھے اور ہارڈی پلانٹ ہیں جو سروائف کرتے رہے ہیں انشاءاللہ چلتے رہے ہیں ہمارے پاس تو وہ تھوڑی سی شیئرنگ کرنی تھی آپ کے ساتھ کوئی باتیں شیئر کرنی تھی وہ یہی معاملات تھے تو اس وعیٰ سے میری ویڈیوز نہیں آرہی تھی کافی سارے بیورس نے مجھے ویسے ویڈیوز پر بھی کمنٹس کیے ہیں کہ حسین بھائی آپ کی جو ہے ویڈیوز نہیں آرہی خیریت تو ہے سب کچھ کوئی معاملات تو نہیں ہیں میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں برل یہ ہمارے ملک پر جو معاملات چل رہے ہیں تو اس وعیٰ سے اس کی محصوبیات میں تھے اور یہ کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بیٹر فلائے کے یہ ویڈیوز لگے ہوئے ہیں جو پتوں کو لیمن پرانٹ کی لیٹس کو خواہ رہے ہیں میں بھی کچھ نہیں کر سکتے ان کی بھی خلاق میرے اللہ پاک نے اس میں رکھی بھی ہے اور کچھ ویوز دکھانا تھا کہ کتنے پودے میرے زیادہ تک جل چکے ہیں اور کچھ گرمیاں بھی اب دو دن سے ہیڈ سٹرک چل رہا تھا تو اس میں کافی زیادہ گرمیاں بھی تھی یہ میرے پودے آپ دیکھ سکتے ہیں صرف ٹینیاں بچی ہیں ان کی پتے تمام مرجا چکے ہیں ان کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے ڈی شیپ ہوئے میں اور اس میں کافی سارے جنگلی پودے بھی اگ آئے ہیں سیڈلنگ ٹریک کے اندر صدہ بھاری لگاوا تھا صرف اور بھاقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قدرت ہر جگہ ہریالی کر دیتی ہے ماشاء اللہ بارش تو یہ بیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں آج ان کو وارٹرنگ کی ہے کچھ ہیلڈی ہیں جو سیٹ ہو جائیں گے پودے کچھ بلکل ختم ہونے کی کلار پر ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ابھی ان کو توجہ ہم دیں گے اور ان پر ہم ورد کریں گے تو یہ بھی سیٹ ہو جائیں گے ابھی کافی سارے بیوی پلانٹس سیکللر پلانٹس ہیں کافی سارے پوری ٹرے بڑھ چکی ہے ایسے کافی سارے اور بھی پوٹس کے اندر نکل آئے ہیں یہ رہی بلکل ڈرائی ہوا ہوا ہے کچھ پودوں کو دیا ہے پانی کچھ مجھے ابھی بھی توجہ نہیں ہوگی نیٹ وغیرہ ہر چیز پھٹ پھٹ گئی ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہم کرتے ہیں چلتے ہیں ان کو ریڈی کرتے ہیں تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چاہوں گا ہر اپ ڈیٹ دیتا رہا ہوں گا یہ بانسائے میں نے آپ کو اس کی روٹس تکھائی تھی یہ روٹس لیسکی ساری ڈی شیب ہوئی بھی ان کو بھی سیٹ کرنا ہے ہمیں اس کی ہارڈ ٹون کرنا ہے بانسائے کا اس کی بھی ہارڈ ٹون کرنی ہے اس میں سے بھی روٹس نکل رہی تھی اور یہ کچھ بہت پیاری وائنیں ہارڈ شیپ میں ہوتی ہے بہت پیاری لگتی ہے مجھے یہ جنگلی پودا اسے کہتے ہیں لیکن یہ میرے ہر سال جو ہے ریننگ سیزن کے بعد میرے پلانٹس کے اندر آٹومیٹکلی خودی اگاتا ہے یہ ہمارا ڈینیم کا بانسائے ہم نے بنایا تھا جو کہ کافی ڈی شیپ ہوا ہے اس کی حالت کیا کہیں ہم یہ دیکھیں لکڑی سے سے سہارا دیا ہوا تھا اور وہ بھی شاید یہ برداشت نہیں کر سکا دیکھتے ہیں اسے ہم ہارڈ ٹون کریں گے کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں سارے پودے جل چکے ہیں میرے کچھ ہارڈی پلانٹس ہیں جو اپنی گروہ بڑھا ہی جا رہے ہیں بڑھا ہی جا رہے ہیں سیکلر پلانٹس اور کچھ پلانٹس ایسے ہوتے ہیں ان کو پانی نہیں ملتا تو وہ مر جاتے ہیں جیسے کہ ہمارا صدہ بار ہو گیا اور نازبو ہو گئی اور گلاب ہو گیا دیسی گلاب ہو گیا ہمارا ایسے ہی فائیکس کے کچھ ایسے پلانٹس ہیں نازبو کا مدر پلانٹ ہے ہو گیا انجیر کا پلانٹ ہمارا خراب ہوا ہے تو یہ کچھ اپ ڈیٹس تھی فرینڈز جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی میں نے ابھی انشاءاللہ ان کے فرم ورک کریں گے آج میں نے ان کو واترنگ کی ہے یہ ہمارا گلاب کا پودا ہے اس نے بہترین فلاورنگ کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی سارے مرجا چکے ہیں اور یہ اپنے نئے شوٹس نکال بھی رہا ہے ریڈ لیڈز جان دیکھیں آپ تو سمجھ لو یہ نئے شوٹس ہیں اور اس کے فلاورنگ ہو گئی سائیکس کا پلانٹ ہے ہمارا بہت بہترین چل رہا ہے اسے تو پانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی کچھ پودے ہیں یہ سیٹنگ ان کی آؤٹ ہوئی ہے بلکل سینڈز ان کو بھی سیٹ کرنا ہے یہ کیج بنا ہوا ہے پیجنز کا تو یہ معاملات ہیں یہ آپ نیٹ کی حالت دیکھ سکتے ہیں پھٹ گیا ہے جگہ جگہ سے خراب ہوا ہوا ہے نیٹ پورا دیکھو یہ ہوا میں اڑا ہے اسے بھی باننا پڑے گا تو یہ معاملات ہیں فرینڈز جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں انشاءاللہ اب ہماری آج سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ڈیلی بیسس پہ ویڈیو آئیں گی اور آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا ٹھیک ہے اس ولوگ کو میں سٹارٹ لیتا ہوں یہاں سے ولوگ نمبر ون سیکٹمبر سیکٹمبر کے مہینے سے ہم نے سٹارٹ کیا یہ ولوگ جو کہ کلین ولوگ ہے اور اپنے گارڈن کو ساتھ سترہ رکھنے کے لئے میں نے ایک ولوگ بنایا ہے انشاءاللہ ابھی یہی سیریل چلاتا رہوں گا اس میں ہم پودوں کی کارٹنگز روٹنگ سیڈلنگ تمام چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے تو لہذا کوشش کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میری ویڈیو آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ لائک کرتے ہیں تو اسے تھوڑا سا مجھے جو ہے نا موٹیویشن ملتا ہے کہ آپ مجھے میری ویڈیو کو لائک کریں گے کمنٹ کریں گے میں چلے کو سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ یہ چینل میں چلاتا رہوں گا اسے روکوں گا نہیں یہ حالت دیکھ کے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بس یہ سارا میں مال اٹھاؤں تمام پودے اٹھاؤں ناظری پر شیفٹ کروں یہ نیڈ وغیرہ پورا اسے اوپن کروں ٹیرس کو اور چھوڑ دوں لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا آپ کے ساتھ اور آپ کی سپورٹ چاہیے مجھے صرف لائک کمنٹ اور سبسکرائب بس انشاءاللہ آپ کے ساتھ آپ کا بائی رہے گا اور ویڈیوز بناتا رہے گا اور اسی طرح سے آپ کو نئی نئی چیزیں اور نئی نئی گارڈننگ کمیٹس یوز کرنا اور ان کے اچھی اچھی چیزیں جیسے ہیر لیرنگ کرنا اور بھی ماملات ہوتے ہیں تمام چیزوں سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا تو پلیز میرچلیل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کرنا مت بھولیے گا ٹھیک ہے فرنڈز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس اپ ڈیٹ کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ